بسم اللہ الرحمن الرحیم اربامرات نے اپنے فضائی حدود میں داقل ہونے والے ترین ڈرونز کو تباہ کر دیا امریکہ کا جنگی بحری جہاز اور لڑا کا تیار متحدہ اربامرات بھیجنے کا اعلان اسرائیلی وزیر دفاع کا غیر اعلانیہ دورہ بحرین دو طرفہ ایم او یوز پر دستخط کریں گے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کے خلاف تحریکی ادم اعتماد لانے کا اعلان پاکستان کو ایک ارب ڈالر فوری جاری ہوں گے آئی ایم ایف کا اعلان ناسا کا بین الاقوامی خلاہ اسٹیشن ختم کرنے کا منصوبہ بھارت کا اجمع شریف روانگی کے منتظر پاکستانی ظاہرین کو ویزے دینے سے انکار پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باغ خبر رہنے کے لیے الیف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کو میٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف وزیراعظم عمران خان اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانے سے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپوں پر دہشتگردانہ حملے کی شدید مضمت کی گئی وزیراعظم عمران خان نے بلوچستان میں دہشتگرد حملوں کو ناکام بنانے پر فورسز کو خیراج تحسین پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پنجگور اور نوشکی میں دہشتگردی کے حملے کو ناکام بنایا قوم ہماری سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے جو ہماری حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی پنجگور اور نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپوں پر دہشتگرد حملوں کی مضمت کی ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی کسی بھی قسم کی دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں کو کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہونے دے سکتی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس یوکرین تنازعہ امریکی صدر جو بائیڈن کا مشرقی یورپ میں ہزاروں فوجیوں کی تائناتی کا حکم والسٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق یوکرین پر روس کی ممکنہ حملے کی پیشے نظر امریکی صدر جو بائیڈن نے تین ہزار سے زائد فوجیوں کی مشرقی یورپ میں تائناتی کا حکم دے دیا والسٹریٹ جنرل نے دھوا کیا ہے کہ امریکی فوجی پولینڈ اور جرمنی میں تائنات کیے جائیں گے جبکہ ایک ہزار کے قریب فوجیوں کو جرمنی سے رومانیہ منتقل کیا جائے گا مشرقی یورپ میں امریکی فوجیوں کی تائناتی کا حتمی فیصلہ امریکی فوج کے عالی حکام کے ساتھ آہم میٹنگ کے باز کیا اس حوالے سے پیٹا گون کے ایک عالی عددار نے والسٹریٹ جنرل کو بتایا ہے کہ تائنات کیے جانے والے فوجیوں کی آہم اور قطرناک مشن کو پورا کرنے کے لیے خصوصی تربیت دی گئی ہے جو جدید اصلے اور ضروری سازہ سمان سے لیس ہیں خیار رہ کے روس کے مبینہ حملے اور جارہیت کے پیشے نظر امریکہ اور برطانیہ نے یوکرین کو فوجی مدد کی یقین دہانی کروائی ہے اس حوالے سے انہیں نیٹو افواج کی پہلے ہی سرحدوں پر تائنات کیا جا چکا ہے دوسری جانب روس نے یوکرین پر حملے کو امریکہ اور برطانیہ کا خطے میں مداخلت کا بہانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ من گھڑت جواز پیدا کر کے خطے پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں متحدہ عربہ مرات نے اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے تین ہوسی ڈرونز تباہ کر دیئے متحدہ عربہ مرات کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کرتا بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی حدود میں داخل ہونے والے تین ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا تین ڈرونز کو غیر آباد علاقے میں تباہ کیا گیا وزارت دفاع کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام خطرات سے نپنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اپنے علاقے اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے متحدہ عربہ مرات پر گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہوسی باغیوں نے متدد حملے کیے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے جنگی بحری جہاز اور لڑاکت تیارے متحدہ عربہ مرات بھیجنے کا اعلان کر دیا امریکہ نے ہوسی باغیوں کے حملوں کے خلاف متحدہ عربہ مرات کو مدد فراہم کرنے کے لیے جنگی جہاز اور جدید ترین لڑاکت تیارے متحدہ عربہ مرات بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے متحدہ عربہ مرات میں امریکی سفارت خانے کی جانے سے جاری کدہ بیان کے مطابق متحدہ عربہ مرات میں جنگی جہاز اور لڑاکت تیارے بھیجنے کا فیصلہ امریکی وزیر دفاع وائڈ آسٹن اور ابو زہبی کے ولی اہد شہزادہ محمد بن زید النہیان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے بات کیا گیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر دفاع کا غیر اعلانیاں دورہ بحرین اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق وزیر دفاع دو روزہ دورے کے دوران بحرینی حکام کے ساتھ دو طرفہ سمجھوتوں کی یاد داشتوں پر دستخط کریں گے مفاہمتی یاد داشتوں سے متعلق دیگر تفصیلات نہیں بتائے گئی اسرائیل اور بحرین کے درمیان دوہزار بیس میں امریکہ کی معاونہ سے تعلقات قائم ہوئے تھے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کا اعلان برطانوی رکن پارلیمنٹ نے وزیراعظم بورس جانسن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان کر دیا غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق حکمران جماعت کے رکن توبیاس ایل ووڈ نے تجویز 1922 کمیٹی کے سامنے رکھ دی 1922 کمیٹی برطانوی پارلیمنٹ میں بیک بینچز کا گروپ ہے توبیاس ایل ووڈ نے کہا ہے کہ وزیراعظم بورس جانسن کے سکینڈلز کے باعث حکومت کی توجہ ہٹ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ چون ارکان پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہوئی تو جلد عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آئی ایم ایف نے علامیہ جاری کیا ہے کہ پاکستان کو ایک ارب ڈالر فوری جاری ہوں گے جبکہ مزید ایک ارب کے اجراء سے کرز پروگرام کی جاری رقم تین ارب ڈالر ہوگی علامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان نے کرونا سے متاثرہ میشت کو سنبھالا ہے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑا جس کے باعث ڈالر مہنگا ہوا آئی ایم ایف علامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان نے معاشی اصلاحات کے لیے بروقت اقدامات کیے سٹیٹ بینک کی خودمقتاری مالیاتی استحکام لائے گی پاکستان میں معاشی ترقی روزگار کے فروغ کا ذریعہ بنے گی پاکستان میں سرکاری آداروں کے نقصانات کم کرنا بڑا چیلنج ہے اور توانائے کے گردشی کرز پر کابو پانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے علامیہ کے مطابق پاکستان میں روان مالی سال معاشی ترقی کی شرحہ چار فیصد ہو سکتی ہے پاکستان میں مہنگائے بڑھنے کی شرحہ دس اشاریہ دو فیصد ہیں روان سال مالیاتی خسارہ میشت کا چھ اشاریہ نو فیصد ہو سکتا ہے پاکستان کی مہشت کے لحاظ سے کرز کا بوجھ چیاسی اشاریہ سات فیصد ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے بینل اقوامی خلائی سٹیشن کو دو ہزار اکیس تک ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا دو ہزار میں لانچ کیا گیا خلائی سٹیشن بینل کاحل کے پوائنٹ نیموں میں گرایا جائے گا امریکہ روس جپان اور یورپی ممالک انیس سو اکتر سے اب تک وہاں خلائی ملبے کے دو سو تریسر سے زائر ٹکڑے ڈال چکا ہے ناسا کے مطابق تجارتی طور پر چلنے والے خلائی پلیٹ فارمز تاون اور سائنسی تحقیق کے لیے خلائی سٹیشن کی جگہ لیں گے یاد رہے کہ اس وقت خلا میں ناسا کی دنیا کی سب سے بڑی دور بین نے کامیابی سے دو مرحلے مکمل کر لی ہے دوسرے محلے میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا سب سے بڑا آئینہ مکمل طور پر کھل گیا ہے اور اب یہ دور بین فوکس کرنے کے لیے تیار ہے جدید جیمز ویب دور بین کی مدد سے اب کائنات کے کئی ایسے حصوں پر تحقیق کی جا سکے گی جو اب تک انسان کی پہنسے بہت دور تصور کیے جاتے تھے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے اجمیر شریف روانگی کے منتظر پاکستانی ظاہرین کو ویزے دینے سے انکار کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستانی ظاہرین نے شیڈول کے تحت تین فروی کو حضرت خواجہ موین الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ علیہ کے عرص پر روانہ ہونا تھا وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری کے مطابق بھارتی سفارت خانے نے ہمیں عرص پر روانگی کے لیے تیار رہنے کا کہا تھا لیکن حسب سابق ویزوں کے اجرا سے این وقت پر انکار کر دیا پیر نورالحق قادری نے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام ہدایات پر عمل کرنے کے باوجود آخری وقت پر انکار ناقابل فہم ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس ناروہ سلوک اور رویے کو بھارت کے ساتھ وزارت خارجہ کی سطح ور اٹھایا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ بھارتی ہندو اور سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کرونا پابندیوں کے باوجود ہندو اور سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کیے نیوز ریپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نورالحق قادری کا کہنا ہے کہ کرونا کا بہانہ بنا کر دونوں ممالک امہ بین زیارت پروٹوکول کی خلاف ورزی کی گئی ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنکہ بان